بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم سامعین آج کی ہماری سوال و جواب کی نشط میں ایک دوست نے سوال پوچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ اگر میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاہ میں دے دیتا اس کی وجہ کیا ہے میرے محترم سامعین اس مسئلہ کا جواب خوب توجہ سے سمات فرمائیے یہ جو جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتی تو میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاہ میں دے دیتا یہ اس لئے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ پاک لبریز تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مشکل وقت میں دین اسلام کی اتنی خدمت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ پاک ان کی خدمت سے ٹھنڈا ہو گیا تھا آج بھی وہی سسر اپنے دامادوں کو دوبارہ رشتہ دینے کے لئے تیار ہوتے ہیں جن دامادوں نے اپنے سسروں کو سکھ پہنچائے ہو اللہ رب العزت ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت عظمت و شان پہچاننے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین